موسیقی کی نیوز کی عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں شبیر جہلی کال کے بعد یو ایس کیپٹل پر کوئی حملہ آور اور کوئی زخمی نہیں ہوا پولیس کیپٹل پولیس کے سبرا تھامس منجر نے نامنگاروں کو بتایا کیا کہ پولیس نے بودھ کے روز کیپٹل کمپلیکس میں ایک واضح بیان جاری کیا ہے جس میں ممکرہ طور پر جہلی حملہ آور کی رپورٹ کے بعد کسی مسلح شخص یا مشوق سرگرمیوں کا پتہ نہیں چلا ہے تقریباً 90 منٹ کی تحقیقات کے بعد پولیس نے امریکی کیپٹل سے متصل سیڑڈ کے تین دفاتر کی امارتوں میں کام کرنے والوں کو کام پر واپس جانے کی اجازت دے دی میرے خیال میں اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی سا گرم حملہ آور کی کوئی تصدیق نہیں ملی ہے اور یہ ایک فرضی کال ہو سکتی ہے پورٹوگال میں نوجوان کیتھلکوں کو اکٹھا کرنے کے لیے پوپ نے کہا کہ چرچ کو پاکیزگی کی ضرورت ہے پوپ فرانسیس نے بودھ کے روز کہا کہ کیتھلک چرچ کو مذہبی جنسی زیادی کے متاثرین کی تقریب تشکیقوں سے نمٹنے کے لیے آجزی اور مسلسل تحارت کی ضرورت ہے جن سے وہ پورٹوگال کے اپنے دورے کے پہلے دن نجی طور پر ملے تھے برطانوی وزریعظم کا کہنا ہے کہ برطانیہ کا آب و ہوا کا ریکارڈ دوسروں سے بہتر ہے برطانوی وزریعظم رشید سونک نے بودھ کے روز موہم چلانے والوں کی تنگیت کے بعد محولیات سے متعلق اپنی حکومت کی پالیسوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ کاربن کے اخراج میں کمی کا ریکارڈ دیکھر ممالک کے مقابلے میں بہتر ہے برطانیہ نے سابق وزریعظم تھریسامہ کے دور میں دو ہزار پچاس تک کاربن کے اخراج کو صفر تک پہنچارے کا حدب اپنایا تھا اور ابتدائی برسوں میں اپنی قابل تجدید دوانائے کی سلائیت میں تیز سے اضافہ کیا تھا نائجر کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ غیر انسانی پابنیوں کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے گی نائجر کے خود سافتہ نئے رہنوانے بودھ کے روز کہا ہے کہ جنتہ معزول صدر محمد بازوم کی بحالے کے لیے دباؤ کے سامنے نہیں جھگے گی جس سے مغربی افریقی بلوک کے ساتھ تات کل شتت اختیار کر گیا ہے جس نے گزشتہ ہفتے کی بغاوت کے بعد متاخلت کی دھمکی دی تھی مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی برادری ای ایس او ڈیو ای ایس نے نائجر پر بابندیاں آئیت کی ہیں اور کہا ہے کہ اگر بغاوت کے رہنوانے گزشتہ ایتوار سے ایک ہفتے کے اندر بازوم کی صدارت بحال نہیں کی تو وہ طاقت کے استعمال کی اجازت دے سکے ہیں امریکہ نے فن لینڈ کو مزائل دفاعی تیاروں کی فروت کی منظوری دے دی اسرائیل کی بزارت دفاع نے بودھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ نے فن لینڈ کو مشترکہ طور پر تیار کردہ مزائل دفاعی نظام کی فروت کی منظوری دے دی ہے سمندری توفان خانون نے تائیوان میں مارکیٹیں اور پروازیں بند کر دیں شمالی تائیوان میں سیلاب اور تیز ہواوں کی وارنی کے پیش نظر سست روی سے چلنے والے سمندری توفان خانون کی وجہ سے جمعیرات کو کاروبار اور سکول بند کر دیے گئے جبکہ ائر لینڈ نے درجنوں پروازیں منسوک کر دیں تائیوان کے محکمہ موسمیات کی جانب سے توفان خانون کو دوسری طاقتور ترین سطح کرا دیا گیا ہے اور یہ آہستہ آہستہ شمال مشرقی ساحل کی جانب بڑھ رہا ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ ہوایں ایک سو اٹھانویں کلومیٹر فی گھنٹا گی رفتار سے چل رہی ہیں جنوبی کوریا میں ہیٹ ویو کے پیش نظر سکاوٹ کے اجتماع کے لیے حفاظتی خطشات میں اضافہ غیر ملکی خبر رسائے دارے کے مطابق جنوبی کوریا کے وزیر داخلہ نے جمعیرات کے روز ایک عالمی سکاوٹ جمبوری کے منتظمین پر زور دیا کہ وہ اس ایونٹ کی حفاظت کو یقینی برانے کے لیے تمام دستیاب اقتماعات کریں کیونکہ چار سو سے زائر شرقہ کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑا تھا پچیسویں ورلڈ سکاوٹ جمبوری کا آغاز منگل کے روز ہوا جب حکام نے چار سال میں پہلی بار انتہائی ترجہ حرارت کے لیے آہلہ سطح کی واننگ جاری کی برکس سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے موڈی کے جنوبی افریقہ جانے کا امکان نہیں ذرائع نئی دہلی میں ذرائع نے خبر رسائے دارے رویٹرز کو بتایا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی اس ماہ کے آواخر میں جنوبی افریقہ میں ہونے والے برکس ممالک کے سربراہ اجلاس میں ذاتی طور پر شکل کرنے کی بجائے ویرچول شرکت کریں گے وزارت خارجہ نے اس پر تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا جبکہ وزیراعظم کے تفسر نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا موڈی، بائیس اور چوبیس اگس کو جوہانسپرک جائیں گے اس میں برازیل، ٹروز، بارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں مزید خبروں کے لیے وزیر کیجئے ہماری ویب سائٹ